اسلام علیکم سٹیورنٹس امید ہے خیریت سے ہوں گی آج کا جو ہمارا منٹل ہیلتھ نرسنگ کا پیپر ہوا تو اسی منٹل ہیلتھ نرسنگ کی پیپر کا کی جو ہے بہت زیر سٹورن اس کے بارے میں پوچھ رہی تھے کہ اس کا کی اپلوڈ کیا جائے ساتھ میں جو باقی بھی پیپر ہے تو اس کی بھی ہم اپلوڈ کریں گے آنے والی وقت میں لیکن ابھی جو ہے نا جو آج کا پیپر ہوا ہے تو پوسٹ آ رہے ہیں کہ بہت زیر سٹورن جو ہے نا وہ بھی اسی بارے میں پوچھ کری تھی تو اس پینس پی کے لیے یہ اس پرپس کیلئے کہ سٹورنٹ جان چلے کہ انہوں نے جو پیپر کی ہے وہ پیپر کیلئے جو انہوں نے پریپریشن سٹیڈی کیا تھا تو سٹیڈی انہوں نے کس لیول پر کیا تھا کیا وہ سٹیڈی اپیکٹیو تھا یا نہیں تھا اور کیا جو انہوں نے مارک کی تھی انسرز اور جو انس کا کنسپٹ انہوں نے بنایا تھا تو وہ کتنی حد تک جو ہے نا وہ صحیح تھا پھر ساتھ میں جو پوسٹ آ رہے ہیں کی سٹورنٹ ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ہیل مارک کیا تو چلتی ہے ایم سی کیوز کی طرف لیکن ایم سی کیوز بھی جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کروائی اوکے تو سب سے پہلا والا جو ایم سی کیوز ہے وہ ہے اقارنگ ٹو دا میڈل ایجز ان یورپ دا ویزلم تیرنٹولا واز کنسیڈر ٹو بی کازیٹیو پیکٹر پار تو یہ کس چیز کے لیے جو نے ویسٹن ٹرنٹولا تا کیس چیز کے لیے کازیٹیو پیکٹر تا یہ انکانٹولی بل ڈانسنگ کے لیے جو نے کیا تھا یہ کازیٹیو پیکٹر تا پر دیورینگ دا پیورید اپ انلائٹمند پوڈر اپ دا پاس ایزائل ام کی پانڈر کون تھا وہ پینل این ٹو کی تھا اوکے اچھا دا پاس سائیکیٹرک نرس ہو گریجویٹی کے سفیشلی اے پیورید اپ سائیکٹرک نرس اک تا کون سب پاس سائیکاترک نرس تھا وہ تھا لینڈر ریچرد اوکے What is the primary purpose of analyzing one's own perception, values, beliefs and feelings toward mental health and mental illnesses تو mental health اور mental illnesses کے لیے جو perceptions, values اور beliefs ہے primary purpose اس کا کیا ہے تو primary purpose manly اس کا جو ہے نا وہ کیا ہے to confirm to social norms to gain self-awareness and improve introduction تو manly جو ہے نا یہی ہے کہ آپ جو ہے نا self-awareness create کری اور ساتھ میں جو ہے نا آپ اپنی انٹرکشن کو social انٹرکشن کو آپ کیا کری ہو بڑھائے پس سائیکوٹرک نرسنگ بک تو پس سائیکوٹرک نرسنگ بک تو کون تھا نرسنگ منٹل ڈیزیز کا بک تھا which communication technique is most effective in conveying empathy and understand to a psychiatric patient تو کون سا communication technique جو ہے نا وہ زیادہ تر empathetic technique ہے تو سیمپتی ہے یا اپرنگ ایڈوائز ہے ایکٹیو لیسننگ ہے منمائزنگ پیڈنگ ہے تو اس میں ایکٹیو لیسننگ جو ہے نا اس سے جو ہے نا آپ کا ایمپتی بہت زیادہ شو ہو رہا ہے جو سائیکوٹرک پیشنٹس ہوتے ہیں اوکے اچھا پھر اس کے بعد seven number five which statement by the nurse demonstrate the use of therapeutic communication technique of clarification تو clarification کے لئے کون سا therapeutic communication technique جو ہے نا وہ use ہوتا ہے کہ آپ اس کے use کریں اور پیشنٹ کو پتا چلے کہ انہوں نے جو ہے نا جو پیشنٹ کے بعد ہوتے ہیں وہ آپ تو اس میں دو آپشن آئی انڈسٹین ہاو آئی پیل میں سمجھ گیا جو آپ جو آپ محسوس کر رہی وہ میں سمجھ گیا تو یہ clarification کے لئے ہے یا یہ tell me more about your concern مجھے اپنی concern کے بارے میں اور بھی مزید بتاؤ it's good to okay don't worry so if i understand correctly you are saying اوکے تو اس میں آپ دیکھ لیے clarification کے لئے کہ i understand how you feel میں سمجھ گیا جو آپ محسوس کر رہے ہو تو یہ یہاں پہ understanding آ گیا نا understanding کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے باتوں کا تعیید کیا اوکے دوسری نمبر بھی tell me more about your concern مجھے اپنی concern کے بارے میں اور بھی مزید بتاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی تک جو ہے نا آپ کے understanding جو ہے نا وہ نہیں ہوئی ہے آپ نے clarify نہیں کی ہے آپ مزید بھی جاننا چاہتے ہو it's going to okay don't worry اوکے اور یہ تو بالکل نہیں آتا اچھا so if i understand correctly you are saying اور یہاں پہ آپ نے condition لگا لیا کہ اگر میں سمجھ گیا ہو تو آپ آگے تو یہ بھی آپ نے clarification تو سب سے best جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ یہ والا اے والا جو ہے نا یہ مجھے best لگ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں cameo کی hour بھی کی ہو لیکن جتنا explanation اور جتنا میں سمجھتا ہوں تو i understand how you peel میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا مطلب آپ نے clarify کر دیا اس کی باتوں کو okay تو clear replication کے لئے i understand how you peel یہ میری knowledge کے مطابق یہ ہے باقی جو ہے نہ ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑا سا confusion question ہے اچھا پھر what is the primary purpose of preparation and therapeutic communication therapeutic communication جو آپ preparation کرتے ہو تو اس کا main مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو patient کے باتیں ہوتے ہیں وہ patient کے باتیں آپ کیا کرو آپ جو ہے نا اس کی سامنے preparation کرو تاکہ وہ باتیں validate ہو جائے وہ compound ہو جائے تو یہ basic purposes کا کیا ہے to compound and validate the to clear and validate the patient message okay اچھا پھر which nonverbal communication key is crucial for establishing trust and repo with a psychiatric patient psychiatric patient کے ساتھ جو آپ trust اور repo build up کرتے ہو تو اس کے لئے nonverbal کون سا بہترین technique ہے تو the first one is shaking head family and warmly to family اور warmly جو ہے آپ کیا کرو آپ اس کے hands کو جو ہے نا وہ آپ shake کرو and maintaining eye contact یہ والا ہے پھر avoiding physical proximity اور limited facial experience تو یہ دونوں تو بالکل نہیں کیا کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا مزید کیا ہو رہا ہے repo hour بھی خراب ہو رہا ہے اگر physical proximity آپ دور بیٹھ جاؤ اس سے یا facial expression جو ہے نا آپ limited کرو تو پھر یہ نہیں ہو اب یہ جو پہلی دو والے ہیں maintaining eye contact اور shaking hands لیکن shaking hands کی ساتھ انہیں family لکھا ہے family اور warmly تو جو psychiatric patient ہوتا ہے ان کی ساتھ آپ نے جو ہے نا بہت زیادہ close نہیں جانا ہے اوکے اور بہت زیادہ جو ہے نا آپ نے ان کے ساتھ وہ نہیں کرنا contact بہت زیادہ close نہیں رکھنا ہوتا ہے کیونکہ وہ already patience ہوتے ہیں تو maintain eye contact جو ہے نا یہ مجھے میری knowledge کے مطابق مجھے جو ہے نا کیا لگ رہا ہے maintain eye contact اوکے maintaining eye contact 9 آج ہو سکتا ہے اس میں یہ پہلے والے بھی کچھ students کہہ رہے ہیں کہ پہلے والے بھی ہے لیکن مجھے جو زیادہ suitable best لگ رہا ہے وہ maintaining eye contact آج which statement best reflects the concept of empathy and the therapeutic use of self therapeutic use of self میں جو ہے جو best technique ہے وہ کیا سوالا ہے تو i understand exactly how you feel and i have been through the same situation it must be difficult for you can you tell me more or you shouldn't worry so much تو اس میں جو best والا ہے نا وہ which statement یہ والا ہے which statement best reflect empathy and therapeutic communication تو empathy جو ہے نا کونسا statement وہ empathy جو ہے نا وہ شو کر رہا ہے اوکے اچھا تو اس کے لئے جو ہے نا جو i understand exactly how you feel میں صحیح سمجھ گیا جو آپ پیل کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ امپیٹیشو نہیں کیا آپ نے صرف اپنے آپ کو understand کر دیا انہوں نے بھی سمجھا کہ انہوں نے صرف میری باتوں کو سمجھا لیکن دوسری والے کو آپ دیکھیں i have been through the same situation میں بھی اسی situation سے گزر گیا ہوں جس طرح آپ اس situation سے گزر رہے ہو تو یہ بہت زیادہ empathetic آپ ان کو شو کر رہے ہو کہ یہ situation مجھ پہ بھی گزر ہے اور امپیٹی میں مہین بات یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسری کی پیلنگ کو اپنی پیلنگ جو ہے نا وہ بنا دو تو مجھے جو زیادہ سویٹیبل لگ رہا ہے وہ بھی والا option ہے اچھا اچھا when assessing a patient mood which term is used to describe a passive a pervasive feeling of unhappiness and despair pervasive feeling of unhappiness and despair پھر جہاں وہ کیا ہوتے ہیں ڈیسپوریا پہلا والا جہاں نارمل سٹیٹ ہوتا ہے نارمل سے پھر ڈیسپورک میں چلتے ہیں اور پھر ڈیپریشن میں چلتے ہیں منہل پہلکہ میں چلتے ہیں پھر ڈیسپوریا پھولی یہاں مہینٹل ہلتہ ہے اچھا میںное انہوں نے شکستیں ب ہلیٹ ساتھ کی پھولی Ch Шو Mad owners جو شکست dan Check If Pro دونوں جو ہیں یہ کلوز لگ رہے ہیں یہ والا پہلے والا اور یہ سی والا دونوں کلوز لگ رہے ہیں اب اس میں پتہ رہی کون سوال جو رکھت ہوگا لیکن پیپٹی پیپٹی پرسن چانسز اس کی کی تیجرمائن پر سبچال ایمالیتی انسائیڈ جب آپ وہ کر رہے ہوں پر سبچال اوٹ آسیس ججمنٹ نسل پوریننڈ میں میں نے خود اس میں جو ہے نا یہ والا اے والا جو ہے نا وہ ٹک کیا ہے کہ ڈیوٹی رمائن پرسیپچول ایبیلیٹی لیکن یہ جو سی والا ہے اس پی بھی تھوڑا سا وہ ہے کہ میں بھی ہو سکتا ہے سی بھی ہو گئے مجھنڈی تو اس میں جو زیادہ طرح انزائیٹی کے ساتھ وہ ہوتا ہے تو انزائیٹی میں آپ کا جو وہ ہوتا ہے نا آپ کا ہائپر ٹینشن آتا ہے آپ کا ٹیکپ نہیں آتا ہے اور ساتھ میں آپ کا رسپیوریٹی ڈیپریشن آجی کے ساتھ سے زیادہ ربلا جاتا ہے لیکن جو سی اپشن ہے اس کے ساتھ انزائیٹی کے ساتھ آپ کا کیا ہوتا ہے پہلی ہے دسپوری ہوتا ہے شیٹنگ شروع ہو جاتی ہے اچھا ڈیونگ ہیلتھ گرمیٹل ہیلتھ ڈیونگ مینٹل ہیلتھ اسیسمنٹ ویچ کوگنیٹیو پنکشن ایز اسیس تروہ سیریال سے منس 3 سیریال کے ساتھ سے بنی سے نیسی سیریال کی ساتھ کون سا آپ جو ہیں اسیسمنٹ کر سکتے ہو تیس کی ساتھ جو ہیں آپ کنسٹریشن اسیس کر سکتے ہو کی پیشن کا کنسٹریشن کتنا ہے اچھا السی کرترک نرسلام کیا مجتمع ہم اسے رضі پسیٹ ہوگی جو ہے نا وہ کون سی چیز سے جو ہے نا وہ آپ اسیس کر سکتے ہیں تو یہ کیا ہیں ایموشنل پیشنٹ آپ ایک جو ہے نا آپ ایموشنل جو ہے نا وہ آپ اسیس کر سکتے ہو اچھا how can a psychiatric how can a psychiatric childhood mental حیث Engineer حورت کی مخطبق تو اس میں جو بیسٹ اپشن ہے نا وہ بیسٹ اپشن اس میں اسی والا ہے یہ والا جو ہے نا کی ٹراما ایمپلوئنس مینٹل ہیلتھ این ایڈلٹھوڈ کیونکہ جو چائلڈھوڈ میں جو بچوں پہ گزرے ہوئی ہوتے ہیں نا تو اسی کے وجہ سے اس کا مینٹل ہیلتھ اپیکٹ ہوتا ہے ایڈلٹھوڈ میں اچھا پھر آتا ہے سیونٹین میں کون سوالا ہے اچھا پھر آہاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا کون سا ایکسپریشن اور پرسپشن وہ ایمپلوئنس کرتے ہیں کون سی کلچر پیکٹر تو وہ بی والا اپشن ہے کہ یہ کلچر پیکٹر جو ہے نا یہ ایمپلوئنس کرتے ہیں کلچرل بلیپس اینڈ ویلیو ایمپلوئنس کرتے ہیں آپ کی پرسپشن کو اور مینٹل ہیلتھ سیمٹمز کی جو پرسپشن اور ایکسپریشن اس کو ایمپلوئنس کرتے ہیں اچھا پھر what is normal human emotion but ایمپلوئنس کرتے ہیں پھر ایمپلوئنس کرتے ہیں پھر ایمپلوئنس کرتے ہیں تو یہ ایمپلوئنس کرتے ہیں نایمپلوئنس کرتے ہیں لیکن یہ آپ سپریشن کرو اس کو تو سپریشن کی وجہ سے یہ سیکلوئنس کرتے ہیں اچھا نائنٹین نمبر میں پھر کیا آتا ہے which coping strategy is concerned with an adaptive way to manage anger تو انگر منیجمنٹ کے لئے کون سا coping strategy سب سے بیسٹ ہے تو ریلیکسیشن ٹکنیک ریلیکسیشن ٹکنیک کیا ہے اسی کی وجہ سے آپ انگر منیج کر سکتے ہو اچھا پھر ٹوینٹی میں what is the purpose of taking time out and انگر منیجمنٹ سٹریٹیجی انگر منیجمنٹ سٹریٹیجی میں جو آپ time لیتے ہو time out کرتے ہو تو اس کا main purpose یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کیا کرو آپ اپنی ایموشنز کو آپ کو جو غصہ آیا ہے انگر آیا ہے تو اس کو کوئل ڈاؤن کرو اور اس کے بعد آپ situation کو ایڈریس کرتا شروع کرو تو سی نمبر اپشن اچھا cognitive behavioral therapy addresses the use of automatic negative thoughts which come from تو automatic negative thoughts جو ہیں نا وہ کیا cognitive behavioral therapy میں use ہوتے ہیں اب یہ automatic negative thoughts کہا سے آتے ہیں تو یہ بیسے کے لیے جو بچپن میں بچوں پہ جو schemas گزرے ہوئے ہوتے ہیں نا negative childhood schemas جو بچوں پہ جو schemas گزرے ہوئے ہوتے ہیں نا بچپن میں تو وہ schema اس کے اندر unconscious mind میں ہوتے ہیں اور پھر بعد میں جو ہیں نا وہ automatic negative thoughts میں change ہوتے ہیں اچھا the best assumption about CBT states that تو CBT کے حوالے سے بیس کا assumption کیا ہے جو پہلا والا ہے کہ patient believes have personal meanings کون سوالا ہے یہ اے والا patient believes have personal meanings مطلب یہ کہ patient کے جو believe ہوتے ہیں تو ہارے کا اپنا اپنا مطلب ہوتا ہے CBT کا من وہ ہوتا ہے assumption یہی ہے کہ patient belief کا personal meaning ہوتا ہے اچھا پھر the basic principle of CBT includes all of the following except تو سب انوال ہیں here and now پہ پہ پوکس کریں گے اور cognitive restructuring پہ پوکس کریں گے اور ساتھ میں آپ کیا کریں گے آپ یہ open ending question پہ پوکس کریں گے لیکن rejection of socratic question آپ اس میں پوچیں گے اس کو reject نہیں کریں گے اچھا پھر the sub unit of gama which is benzodiazepine insensitive to benzodiazepine alpha 1 alpha 2 alpha 3 sensitive ہے لیکن alpha 4 کو insensitive ہے اچھا پھر اس کے بعد آتا ہے benzodiazepine which primary act on alpha 1 gaba receptor will tend to have properties as تو کون سا جو ہے اس کی properties وہ کیا ہے وہ sedative تو sedative اس کا کیا ہے یہ gaba alpha 1 کی properties ہے ok primarily benzodiazepine which primarily act on alpha 1 gaba receptor to اس کی property sedative کی ہوتے ہے اچھا what happens when benzodiazepine enhances the gaba اپنیٹی انکریز ہوتے ہے benzodiazepine تو benzodiazepine جو کیا کرتے ہے وہ gaba کی اپنیٹی کے وجہ سے جو post synaptic neuron مور sensitive ہو جاتا ہے تو post synaptic neuron hyper sensitive ہو جاتا اس کے وجہ سے signaling انکریز ہوتے ہے اچھا پھر manu amine oxidase inhibitor elevates neurotransmitter level by blocking reuptake اور اس میں جو ہے کیا ہے کہ یہ manu amine oxidase inhibitor basically neurotransmitter کی breakdown کو کیا کرتے ہیں breakdown کو بلاگ کرتے ہیں inhibit کرتے ہیں تو b number option اس میں ٹھیک ہے the therapeutic effect of anti-depressant is not typically seen immediately it happens takes a p weeks one day تو anti-depressant کا therapeutic impact ہے وہ تقریبا p weeks لیتے ہے کیا لیتے ہیں which class of anti-depressant requires dietary restriction due to risk of hypertensive crisis تو hypertensive crisis میں dietary restriction آپ کرتے ہو تو وہ منومین oxidase میں tyramine ہوتا ہے اچھے پھر the primary mechanism of action of typical antisyukotic is to block which neurotransmitter receptor تو اس میں آپ کون neurotransmitter receptor کو block کریں گے primarily D2 کو typical D2 main focus ہوتا ہے which atypical antipsychotic is known for association agrin site requiring regular blood monitoring تو klozapine جو ہے میں لی اس کا best option ہے اچھے which neurotransmitter is neurotransmitter system do atypical antipsychotic primarily target and addition to dopamine so dipomin کے ساتھ جو target ہوتا ہے وہ کون سوال ہوتا ہے serotonin pi phd اس کے بعد which side effect is commonly associated with typical antipsychotic typical antipsychotic so these extra pyromidal symptoms are neuroliptic malignant syndrome so these side effects typical antipsychotic pervasive pattern of disregard power and violation of the rights of other upon seen and desire fulness and lack of remorse as characteristic of which personality character character now this pervasive 35 number mcq but a pervasive pattern of disregard for violation of the rights of other upon seen and desire fulness and lack of remorse as characteristics of which to lack of remorse or desire fulness to which personality is anti social personality characteristics okay then a female student is diagnosed with borderline personality which of the following options support the diagnosis borderline personality which of the impulsivity and high ness comes to this way correct option is hyper vagerance okay D number option correct correct option okay the core characteristics of obsessive compulsive personality disorder is core characteristics are the thing that is pre occupation with perfectionism and control okay so best is that passion is obsessive compulsive disorder so he wants wishes to complete so preoccupation perfectionism and control is he wants compulsions and obsession to why he wants perfectionism اس میں جو بیسٹ اپشن ہے کہ لیکم امپتی آتے ہیں نیڈ پر ایڈمائریشن اور گرین ڈیاسٹی آتے ہیں تو کون سا پرسنالیٹی ہے یہ نارسیسٹک پرسنالیٹی والے پیشنٹ ہے بی نمبر اپشن اچھا ان انڈیویجول ویڈ سکیزائیڈ پرسنالیٹی ڈس آرڈر ایز مور لائکلی ٹو ایگزیبیٹ ویچ کریکٹرسٹک تو کون سا کریکٹرسٹک اسی پیشنٹ کی ہوگی جس کی زائیڈ پرسنالیٹی کی ڈیس آرڈر ہوگی تو اس کی زائیڈ پرسنالیٹی ڈیس آرڈر جہاں زیادہ تر یہ پیشنٹ کیا ہوتا ہے دیچمنٹ پروم سوشیل ریلیشنشپ اینڈ ریسٹیکٹڈ رینج اپ ایموشن تو سوشیل ریلیشنشپ سے یہ کیا ہوتا ہے یہ انونلینس جہاں یہ چاہتے ہیں تو اس کے وچے یہ کیا ہوتا ہے دیچمنٹ پروم سوشیل ریلیشنشپ اچھا پھر پورٹی نمبر سینریو سلیم سلیم 35 year old is excessively worried about losing his job اکی دیسپائٹ ریسیوئنگ پازیٹیو پرپارمنس ریویوز ہی اپن ایکسپیرینس مسل ٹینشن ریسٹلیسنس اینڈ ڈیپیکلٹی کنسنٹریٹنگ اس کی ریزلٹ بھی آچھا تھا لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ ٹینشن ریسٹلیسنس اور کنسنٹریشن ڈیپیکلٹی اس کو تھا اچھا سلیم انزائیٹی is pervasive and limited to a specific situation اب یہ جو ہے نا یہ اب ادھر دیکھیں کہ سلیم کا انزائیٹی جو ہے نا وہ کیا ہے پرویسیو ہے اور ساتھ میں وہ ایک specific situation کی وجہ سے ہے تو what is most likely her diagnosis تو سلیم کی ڈیگنوسیس جو ہے نا اب کیا ہوگی تو آپ سینریو کے دیکھیں کہ سینریو میں جو ہے نا کیا ہے کہ سلیم وہ کیا ہے اس کی جو وہ ہے condition ہے تو condition ایک خاص اس چیز کے وجہ سے ہے تو جب اس چیز کی خاص situation کے وجہ سے ہے تو situation کے وجہ سے پرویسیو ہے اور not limited to specific situation ایک specific situation کو جو ہے نا وہ limited نہیں ہے تو specific situation کو limited نہیں مطلب generalized ہے تو generalized کا مطلب کیا ہے کہ generalized anxiety انسائیٹی ڈیسائیڈ رہی ہے کیا ہے جنرلائیز انسائیٹی ڈیسائیڈ رہی ہے اچھا پیر پوٹی ون پوٹی ون میں کیا بتا رہی ہے کہ سلما کی دورگیا یہ والا ہے پوٹی ون میں سلما 30 year old teacher has intense peer applying she avoids travel of all costs even though her job occasion requires applying applying conference in all other cities despite understanding that her peer is irrational she experienced significant distress at the thought of boarding a plan تو یہ جو ہے نا یہ آپ اندر دیکھیں کہ اس کو صرف وریزنس کب پیل ہو رہا ہے کب اس کو پیر پیل ہو رہا ہے جب یہ پلان میں جو ہے نا وہ بیٹھتے ہیں تو مطلب ہے کہ اس کا جو پیر ہے جو انسائیٹی اس کو ہے وہ جو پیر ہے وہ ایک سپیسپک سیچویشن کی وجہ سے ہے ایک سپیسپک جگہ کی وجہ سے تو اسی کی وجہ سے یہ پیر کو ہم کیا کہتے ہیں اس پیر کو ہم کہتے ہیں سپیسپک پوو بیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو سپیسپک پوو بیا اچھا پھر 42 ارپان 35 year old nursing manager experience intense and irrational پیر when confronted with open spaces crowded areas are situation تو یہ آپ دیکھیں کہ جب crowded areas یا حجوم کے وجہ سے آپ کو جو پیر پیل ہو رہا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں اگورا پو بیا اس کو ہم کیا کہتے ہیں اوکے تو یہ ڈی نمبر آپشن جو ہے اس میں کریکٹ ہے اچھا پھر جاسمہ 45 year old manager reports history of numerous periods are hypomanic episodes characterized by increased goal directed activities and decreased need for sleep this episode however do not meet criteria for mania he has also experienced multiple major depressions episodes تو اس میں جو ہے نا آپ دو قسم کی وہ ہے دو سائڈز ہے اس کی ایک جو ہے نا اس میں ہائپو میرک اپیسوڈ آتے ہیں ہائپو میرک اپیسوڈ اس میں آتے ہیں دوسرا جو ہے نا اس میں کیا ہے دوسرا اس میں ہے میجر ڈیپریسیو یا ڈیپریشن کی اپیسوڈ ہے تو دو میجر ڈیپریسیو اپیسوڈ ہے اور ہائپو میرک اور ہم نے پڑھا ہے کہ جب میجر ڈیپریشن اور ہائپو میرک کی اپیسوڈ آتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بائی پولر ڈیس آڈر ٹو بائی پولر ڈیس آڈر ٹو اس کو ہم کہتے ہیں میجر ڈپریشن اور جس میں جو ہے نا اس کے آتے ہیں ہائپو مینیا کے اور مینیا اور میجر ڈپریشن کی جب آتے ہیں تو وہ بائی پولر ون ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے بائی پولر نمبر بائی پولر ڈیس آڈر ٹو ہے اچھا پھر پورٹی پور میں منظور آپ پیپٹی پیپی ار اول تیچر باری پیٹی متراتہ رہے ہیں تو ہمدیس آڈر ٹو کو اپیش کبی key و چلیس آہ سے آری پہ کتے ہیں اس کو سیمٹمز پر مور دین ٹو ویکس مطلب ہے کہ ٹو ویکس میں ایک مرتبہ اس کو ضرور یہ سیمٹم آ رہے ہوتے لیکن یہ سیمٹم ادھر آپ دیکھیں پر اٹلیسٹ ٹو ڈیپریسیو اپیسوڈ تو یہ کیا ہے اٹلیسٹ ٹو ڈیپریسیو اپیسوڈ ہے اس کو اور ہم نے پڑھا تھا کہ جب ڈیپریسیو اپیسوڈ لیس دین پائپ ہو اور وہ ٹو کے قریب ہو لیس دین پائپ پائپ سے اوپر ہو تو اس کا میجر ڈیپریشن کہیں گے لیکن جب لی کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پرسیسٹن ڈیپریسیو ڈیس آڈر یا ڈیسٹیمیا اس کو ہم کہتے ہیں نا ڈیس ایم پور میں ڈیس ایم پائپ میں اس کو ہم پر کیا کہتے ہیں پرسیسٹن ڈیویلپمنٹ ڈیس آڈر تو یہ ڈی نمبر اپشن یا نہیں اس میں ٹھیک ہے سارا 23 ڈیر اوڈ ڈیمیل ایکسپیرینس سیدنیس ویپنگ سپیلز اینڈ آر سیمٹمز اپ ڈیپریشن اچھا ویچ سیمٹ پور ڈیس اپٹر شی گیب برث تو ہر چال برث کی چار دین بات جانے شروع ہوتے ہیں دی سمٹمز پیڈ اوڈ اوڈ ٹوینٹی نائن ڈیپ پوسپارٹم وڈ کنڈیشن شی ہیڈ بین دو تو کون سا کنڈیشن ہے جب یہ ٹوینٹی نائن ڈیپی جوہاں ختم ہو رہے ہم نے پڑھا تھا کہ جب نائن ڈیپی نائن ڈیپی ختم ہو رہے تو پھر وہ کیا ہوتے پھر وہ بلو بی 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 سینڈریوم ہوتے ہیں وہ نارمل ہوت لیکن جب ہی ٹوینٹی نائن ڈیر تک جوہاں یہ ایکسٹینڈ ہوتے ہیں یہ کنڈیشن تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں پوسپارٹم ڈیپریشن ہی ہم کہتے ہیں اور یہ ڈیزیز ہوتے ہیں اچھا پھوٹی سیکس میں ہم آدھ اوڈ ٹوینٹی پائیر اوڈ میل سٹارٹ سسپیکٹنگ دیٹ اس براؤدر آر کنسپائرنگ آگینسٹ ہم ہی لجز کمپلینٹ آگینس دیم ایند پولیس سٹیشن ویچ ہی اس آنیبل تو پروو اس کو جوہاں سائیکوٹک ڈیس آرڈر ہے اور ساتھ میں جوہاں یہ کنسپائریسی یہ اس کا جوہاں پرسپشن ہے کہ لوگ جوہاں میرے خلاف کنسپائریسی کے رہے ہیں اور یہ سیمٹم جوہاں یہ کیا ہے یہ پاسٹ ایلیون منت سے جوہاں یہ پریزنٹ ہے تو یہ مطلب سیمپل یہ ہوا کہ ہم نے کہا تھا کہ جب سیکس مند سے زیادہ سیمٹمز اور اس میں سائیکوٹک پیچرز بھی انوال ہو تو پیرو کیا ہوتا ہے پیرو سکیزوپرینیا ہوتا ہے تو یہ کیا ہے یہ سکیزوپرینیا ہے اس بندے کو یہ والا دی نمبر آپشن اس میں ٹیک ہے سکیزوپرینیا اٹھا کھنے ہیلٹھ نرز و ایک آہ پیروشن ہے جو وہ دوسری کمانڈز پہ چلتے ہیں یہ بندہ جب دوسری کمانڈ پہ چلتے ہیں اور کوئی ہوتا نہیں تو پیر اس کو ہم کیا گیتے ہیں پیر اس کو ہم کیا گیتے ہیں بھی اس کو ہم کیا گیتے ہیں اٹھا دی اوہ کر دی اوہ کری اے چیزوپرینیا ہوتا ہیں he is frequently shifting from one topic to another topic without any association then the patient ends تو Одений طاپک سے دوسری طاپک کے طرف چلتے تو یہ گیا ہوتے ہیں یہ نائٹ موس ہوتے ہیں اب آسو خیزوکرینیا تیل نرس ارسالان میں انسان روٹیڈ پھروم وارم سشیو میوہر سین کے ساتھ تو یہ کہا کہ میں انسان روٹیڈ پھروم وارم سشیو میوہر سین کے ساتھ تو یہ کیا ہے یہ سومیٹک ہے کیونکہ وہ جو ہے اپنی باڈی میں کیا پیل کر رہے ہیں اپنی باڈی میں جو ہے نا وہ پیل کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہوئی تب ہے یہ سیdamn anderer سیلمر آفشن اس میں کیا ہے وہ ٹیک ہے اچھا پھر دیکھت пять ڈلیبریٹی کے پیلنگ اگر اپنی سپیشکز کو مارنا مطلب اپنی جیسی نسل کو مارنا کیا ہوتا ہے وہ ہوموسائیڈ ہوتا ہے ڈی مسیات اس میں کیا ہے وہ رجل پھر پیٹی ورن پی ایکسیڈنٹلی جب کوئی داخل ہوتا ہے اب انٹینشنل ہی نہیں کرتے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے پھر سوسائیڈل اٹیمٹ ہوتا ہے اچھا سائکوٹک پیشن نوتیس اکیبل نیر بائی انٹیلز دنرس لک ایٹ دیس نیک ہاو ڈینجرس ایٹس تو جب وہ کیبل کو دیکھتے ہیں کیبل اس کو سنیک جیسا لگتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ایک سٹیملیس ہے اور سٹیملیس کو یہ غلط انٹرپریٹ کر رہا ہے تو یہ کیا ہے یہ ایلوجینز ہے ایلوجینز نہیں ہے تو یہ ایلوجینز ہے دی نمبر آپشن اچھا پھر یہ ہے پھر یہ نا فیسیکل اور سیکلاجیکل سیمٹم دیٹ آر انٹینشنلی پروڈیوس اور پینڈ ان آرڈر تو ایزیون دسک رول ان کانشیسنس پیبریکیشن اپ سیمٹمز تو اٹینشن گین کرنے کے لئے جو والوینٹری سیک رول اپنایا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ پکٹیشیس ڈیس آرڈر ہوتا ہے کون سوالا یہ دی نمبر آپشن ایک نرس اس کنزگیٹیوی بیزی ان دکھر اپ کریٹکلی ایل پیمیل پیشنٹ اپ پلس سٹیسپیکشن دی پیشنٹ ویل بی پائن اپتر گوڈ کیر سلنلی شی گوز ان کارڈیک آرست ان پاس اوے تو نرس کیا ہوتا ہے وہ ہوپلس ہوتا ہے ڈسکارج ہوتا ہے اور ڈسپوائنٹڈ ہوتا ہے اور یہ سارے کی سارے ایموشن سے ریلیٹڈ ہے لیکن ویدن ایموشن یہ پھر کس چیز میں آتے ہیں یہ پریسٹیشن میں یہ نگیٹیو ایموشن ہے اور نگیٹیو ایموشن کیا ہوتا ہے وہ پریسٹیشن ہوتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد جو ہنے پیپٹی پائیپ میں اکنڈیشن ان ویچ جس ڈیشن ایموشن کے لیے بہتانے پیپ اسی چیز میں دیکھو ایموشن کے لیے تصیم لیکن سوارiin ایموشن سے ریلیٹ کر جا ہی� تو اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کلنگ اسیحشن اچھا پھر پریسٹیشن with the fear of having or the idea that one has a serious disease serious disease based on the person's misinterpretation based on the person's misinterpretation of bodily symptoms as phobia, pandesider, hypochondriasis ٹکی کیا ہے اس میں آتا ہے hypochondriasis ہے یہ والا جو C option اس میں کیا ہے وہ ٹک ہے اوکی ٹکی پھر legal intoxication of alcohol is deemed to have occurred when it is level of blood is level of blood جب alcohol کا کتنا ہوتا ہے تو legal intoxication 0.8 mmol per liter, which one of the following is not science symptom of coquine vedral, تو coquine vedral کا کون science symptom نہیں ہے تو یہ پوریا جو ہے نا یہ کیا ہے science symptom of vedral نہیں ہے, okay, when a nurse experience a very strong feeling of involvement with his or her patient تو کیا ہے کہ nurse جب patient کے ساتھ انوال ہوتے ہیں تو کیا ہے وہ کو transparent ہے A number option اس میں کیا ہے correct ہے A patient who lost her home and dog in earthquake tells the admitted nurse community health center that she finds it harder and harder to peel anything. She says she can't concentrate on the simplest task peerless, peer losing anything, control and think that the earthquake insistently she becomes extremely anxious because whenever whenever the earthquake is mentioned and must leave the room a people talk about the nurse suspect that he has تو nurse جو ہے نا کیا 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 ہے post-traumatic stress disorder نا کیا ہے کہ ہ captive Sawyer~~~~ کہ ہنٹ آج پاёт مستقبل سنیسے سیون یار اوڈ تیس میں کیا ہے اس میں سین ایستیٹک ہے چائل ایگزیبیٹ ایم پالسیو بیہیویر اس دیبکلٹی سیٹنگ سٹیل ان اپن انترابٹس آدر ڈیورنگ کنور سیشن دی چائل سٹرگل ایکڈیمکلی دیو تو این ایبیلیٹی تو پوکس تاسک تو کون سوال ہے اس سیمپل جب پوکس نہیں کرتا کسی تاسک پی تو کون سا ہے وہ ہے آٹینشن ڈیپسیٹ ہے تو چینجنگ روٹین ایکٹیویٹی اینٹرسٹ تو چینجنگ روٹین ایکٹیویٹی اینٹرسٹ اور سوشل انٹرکشن کمیونکیشن میں مسئلہ ہے ان کو تو یہ کون سوال ہے یہ سپارجر اور آرٹیزم دونوں شرک دونوں ہے تو یہ کون سی والی میں آتے ہیں آرٹیزم سپیکٹرم میں آتے ہیں تو اس میں جو ہے نا یہ لیس دن سکس منت یہ کیا ہے یہ کرائیٹیریا نہیں ہے مور دن سکس منت ہونا چاہیے پھر آ ایکنڈیشن آف سیویر کمپیوژین اینڈ ریپٹ چینجز ان برین پنکشن ایوچالی کاس باییٹریٹیویٹ پیزیکل الیشتر برین کمپیوژین آتے ہیں سیویر کمپیوژین اور ریپٹ چینجز آن برین پنکشن آتے ہیں تو کیا ہوگا وہ دیلیریم ہوگا اس لوانڈ پلگریسیڈیٹریایشن ان ممیری ان کوگنیٹو پنکشن تو یہ کون سوال پھر ہوگا جب میمری و کاغنیٹیو پنکشن میں ڈیٹیو ریائشن آئے گا آ رہا ہوں تو یہ ڈیمینشیا ہوگا پھر اوکے اپرسن ہائرنگ ہیرنگ ہیرنگ دی ساونڈ اپو ڈاک بارکنگ دیٹیز آئیڈیبل تو آدھر پرسن این آئیڈیبل تو آدھر پرسن جب وہ خود سن رہا ہو لیکن دوسری لوگ ان کو نہیں سن رہی مطلب یہ کہ ان کو ہیلیسیناشن ہے کون سے ہیلیسیناشن ہے سننے والے میں بات آتی تو وہ کون سوالا ہوگا پھر کوگنیٹیو مارچ ہوگا اچھا ایسا تینز تو بی انسینسیو انسینسیو اننیسیو انسینسیو ٹو آرڈر انگیجنگ انہی بیہیور اندازاہ سنس اگلت تو سنس اپ گیلت ایک اس میں نہیں ہے اور انسینسیو ٹو آردر ہے پرسنالیٹی دیس ایندر تو یہ کون سا پرسنالیٹی دیس ایڈر ہے تو یہ اینٹی سوشل پرسنالیٹی ڈیس اڈر ہے تو یہ تا آج کا پیپر امید ہے آپ کو اس کی اپشن بھی جو ہے سمجھ آگئی ہوگی اگر پھر بھی جو ہے اس کی کسی بھی اپشن میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہماری جو کمنٹ سیکشن ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہو اور اس میں جو چینجز آرہے مطلب ہے کہ کوئی اپشن غلط ہو مستقل یا ہم سے ادھر غلط ہو تو ڈسکریپشن میں پھر آپ دیکھ سکتے ہو ادھر ہم اپ ڈیٹ کریں گے یا کمنٹ سیکشن میں جو ہے ہم اپ ڈیٹ کریں گے انشاءاللہ پھر کے بھی ملاقعہ دوگی تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ